کوئی آپ پتہ ہے پاکستان ریلوے نے لاہور سے فیصل آباد نون سٹاپ ٹرین چلا دی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نون سٹاپ ٹرین کا افتتاہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ مدسر نواب سے مدسر نواب سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے پاکستان ریلوے نے لاہور سے فیصل آباد نون سٹاپ ٹرین چلا دی ہے اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نون سٹاپ ٹرین کا افتتاہ کر دیا ہے اور اب آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرتے چلے شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کو شکست دی جا سکتی ہے اگر ہندوستان کو حقیقت میں شکست دینی ہے تو پاکستان ریلوے کو مضبوط کرنا ہوگا اور سی پیک جب تک ٹرین گوادر تک نہیں جائے گی میں چائنہ کا سب سے ایکسپرٹ سیاسی کارکن ہوں اور جب تک حویلیاں سے کاشغر نہیں جائے گی جب میں دس بارہ سال پہلے شکیل درانی صاحب جب چیرمین تھے تو ہم نے حویلیاں کاشغر ایک جرمن سے سروے کر آیا تھا اور ایک پاکستان ریل نے کیا تھا انشاءاللہ ریل کی ترقی کا دور ہوگا ہمارے مسائل بڑے گھمبیر ہیں بڑے شدید ہیں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور یہ تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں اور خاص طور پر میری زندگی کا یہ بھی مشن ہے کہ میں روز جب بھی پرائیم نیسٹر ملتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں جی کہ ریلوے کے تمام عملے کا ایک گریڈ بڑھایا جائے جس طرح انہوں نے کوچیں تیار کی ہیں دس دس دن میں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب میں نے پاکستان ایکسپریس چلائی تھی اللہ نے چلوائی تھی تو میرے خلاف انکواری ہوئی اس کی ٹکٹ صرف پانچ سو روپے تھی اس کی آمدن تیز گام سے زیادہ تھی کیونکہ لوگ بچارے لیٹرین میں بھی اپنے بچوں کو بٹھا آگے لے جاتے تھے سو ہماری فیلنگ پہ میری پوری نظر ہے انڈر کپیسٹی ٹرینوں پہ میری پوری نظر ہے اور اگر چند ٹرینیں سردیوں میں اور میں ابھی میٹنگ کروں گا ہیڈ پارٹر میں میں دھند کے آلات بھی منگوانا چاہتا ہوں ریل کے لیے اگر دنیا میں ہم سے چار گناہ زیادہ دھند ہے اور لوگ ٹرین کوئی ایک ٹرین نہیں رکتی تو ہم نے کیا ظلم کیا ہے کہ ہماری ٹرین دھند میں سلو ہو انشاءاللہ دھند سے پہلے پہلے میں اپنے پاکستانی اورسیز کو بھی کہوں گا جو دنیا کی ریلوے میں کام کر رہے ہیں کہ ہمیں گفٹ کریں آلات ہمیں آلات گفٹ کریں تاکہ ہم اپنے انجنوں پہ لگائیں جیسے وائی فائی پہ ہم کام کر رہے ہیں ٹریکنگ پہ کام کر رہے ہیں میری خواہش ہے اللہ سے اگر منظور ہوا تو ایک آدمی جو فریڈ ٹرین میں مال چڑھائے اس کو ون ونڈو آپریشن ہوگا اور انشاءاللہ دالہ قوم ہمیں مولت دے وقت دے ہم لوگوں کے میار پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے آپ نے اگر ڈیٹھ بجی آنا ہو تو ہم نے فیصلے کرنے اگر یہ آپ دیکھ لیں اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیجئے تقریباً نو سو کی کپیسٹی والی ٹرین چلی یہ غلط آپ کو لیا میں اتنا بے خبر وزید نہیں ہوں ایک سو نوے میری بات سننے میری بات سن لی ہے میں نے سوال آپ انڈر کپیسٹی کی بات کریں دیکھیں بعض لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میاں والی سے چھ سو کی کپیسٹی میں گیارہ سو آدمی ایک دن بیٹھ کر آئے ہیں اور بعض لوگ چاہتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انڈر کپیسٹی ٹرین کی ایکانومی کے رینٹ کم کروں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری نہیں خواہش کہ کوئی سیٹ خالی کرے جو سیٹ کی جہاں شارٹی جو وہاں ٹکٹ مہنگا ہوگا میں انٹرنیشنل فارمولہ لگانا چاہتا ہوں جو پندرہ دن پہلے ٹکٹ دے ابھی میں اس پر نہیں آ رہا میں نے آپ سے سو دن مانگیں سو مجھے سو دن دیں یہاں ایک سو ویس دن دے تینکیو بیری بیجی صاحب یہ بتائیں سرگوزہ سے لاہور سے سرگوزہ جانے والی جو ٹرین ہے وہ ساری رات ریک اس کا سرگوزہ کھڑا رہتا ہے دیکھیں ابھی ہمارے پاس ریک ہمیں پتہ ہے میں بے خبر نہیں ہوں کہاں ریک خالی ہے ابھی میں چیئرمین اور جی ایم کو کہوں گا مجھے ایک ریک اور چلی ہے میں نے ایک رحمان بابا ٹرین کراچی کے لیے غریب کی ٹرین چلانی ہے اور انہی ایک سو بیس دنوں میں چلانی ہے جو ٹریک جہاں کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے ٹریک کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹرین کھڑی ہے سو ابھی آج میں ایک اور ٹریک ان سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میں وہ وزیر نہیں ہوں جو پیپسی اور وفاقی وزی ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے پاکستان ریلوے نے لاہور سے فیصل آباد نون سٹوپ ٹرین چلا دی ہے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے نون سٹوپ ٹرین کا افتتاح بھی کر دیا ہے